محمد رضوان بھائی محمد رضوان بھائی آپ نے شاید یہ کنسپٹ لے لیا کہ پوری رات جاگنا کسی بھی رات یہ جائز نہیں ہے لیکن یہ کنسپٹ ٹھیک نہیں ہے اصل میں معاملہ کیا تھا وہ حدیث جو صحیح بخاری بغیرہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں تین صحابہ حاضر ہوئے آپ گھر میں نہیں تھے عمر مومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے نماز کے بارے میں بھی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کبھی آپ سو رہے ہوتے ہیں کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک صحابی نے جوش میں آ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے نیک ہیں آپ کے تو گناہ بھی نہیں ہیں پھر بھی آپ راتوں کو اتنی عبارت کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک سو جاتے ہیں ہمیں تو اور جگہ عبارت کرنی چاہیے تو اس نے یہ کہا میں تو ساری زندگی تمام تمام رات کو عبارت کیا کروں گا سونا چھوڑ دوں گا راتوں کو یہ اس صحابی نے یہ ایک اپنے جذبات کا اظہار کیا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تنبیہ فرمائی خطبہ دیا فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کا تقویٰ رکھنے والا ہوں اللہ کا ڈا رکھنے والا ہوں جب میں سوتا بھی ہوں اور رات کو عبارت بھی کرتا ہوں تو تم میں سے کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں ساری زندگی کبھی بھی رات کو سوں گا نہیں میں ساری زندگی ہر رات کو مکمل بیدار رائے کر عبارت کروں گا تم اسے آگے کیسے بڑھنے کی کوشش کر سکتے ہو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی معروف حدیث ہے آپ باقی ساری لمبی حدیث کو اور تفصیل کو بیان کرنا یہاں مقصود نہیں ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر فرمایا منع کیا فرمایا کہ کوئی شخص کہے کہ میں نے کبھی رات کو سونا ہی نہیں ہے ساری زندگی میں ساری زندگی رات کو عبارت ہی کرتا رہوں گا جس طرح بعض لوگوں نے اس طرح کی جھوٹی کہانیاں گھڑ کر بعض آئمہ کے طرف منصوب کر دیں مثال کے طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے طرف یہ بات منصوب کر دیں کہ انہوں نے چالیس سال عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی کیا مطلب ہے کہ وہ سوئے نہیں سونے سے تو وہ دور جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ چالیس سال مسلسل راتوں کو وہ سوئے نہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ یہ جہاں جھوٹ ہے سنل سے ثابت نہیں ہے وہاں شریعت کی مخالفت بھی ہے جیسا کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبی فرمائی کہ تم میرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہو میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں لہٰذا میری پیروی رکھو تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ہمیشہ راتوں کو جاگنے کی عادت بنائے یا ارادہ کرے کہ میں نے کبھی سونا نہیں ہے راتوں کو یہ اس کے لیے ممانت ہے کسی خاص رات کوئی شخص جاگ سکتا ہے بیدار رہ سکتا ہے وہ اپنے کسی معاملے کے لیے مثال کے طور کسی کو کوئی مصیبت ہے کوئی پریشانی ہے اس کا کوئی بیمار ہے یا کوئی ایسا کام ہے جس میں وہ مصروف ہے اور رات کو وہ کام کرتا رہ گیا تو وہ جاگ سکتا ہے بیدار رہ سکتا ہے اسی طرح رمضان المبارک کی راتوں میں یہ بڑی مبارک راتیں ہوتی ہیں خصوصاً آخری اشرا جن میں لیلت القدر کی تلاش بھی کی جاتی ہے تو ان راتوں میں بھی ساری رات جاگا جا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عموماً رمضان المبارک میں اور خصوصاً آخری دس راتوں میں احیل لیلہ ساری رات جو ہے نا آپ بیدار رہتے تو ایسا قطن منع نہیں ہے کہ کسی رات کو آپ یہ خاص کچھ راتیں آپ ساری ساری اللہ رب العزر کی عبارت میں گزاریں تو یہ منع نہیں ہے اس کو روٹین بنانا اور ساری زندگی کے لیے کہنا یا چالیس سال جس طرح وہ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ پھر وہ کچھ امام صاحب جوان ہوئے ہوں گے امام ابو نفر احمد اللہ لے تو گھڑنے والے نے واقع یہ گھڑا کے جوانی کے بعد اور اس کے بعد پھر چالیس سال یعنی آخری عمر تک یہ ساری زندگی یہ کام کرتے رہے تو یہ ایک جھوٹ ہے امام ابو نفر احمد اللہ لے پر اور دوسرا احادیث کی مخالفت میں یہ جھوٹ گھڑا گیا ہے لہٰذا رات کو پوری رات جاگا جا سکتا ہے اس کو روٹین بنانا اور ہمیشہ کے لیے ایسا کرنا منع ہے کسی اہم کام کے لیے یا رمضان مبارک کی راتوں کو جاگنے کے لیے آپ ساری رات جاگ سکتے ہیں